اسلام علیکم میل باکس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال کوتین وزرات آج کے میل باکس میں جلدی جلدی دو تین مختصرن ہم چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو بلوپرز ان کا ریشنیل کہ بلوپرز کیوں ہوتے ہیں بلوپرز کیوں دیئے گئے کیا وجہ ہے آپ نے مٹھائی بنتے کیوں دکھائی کیونکہ بعض لوگ محترز ہیں تو ایک اچھی دلچسپ گفتگو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ کریں گے پھر سکرپٹ سے متعلق کچھ غلط فہمیاں کریئٹ ہو چکی ہیں کہ جی ہر چیز سکرپٹڈ ہوتی ہے ہر چیز سکرپٹڈ نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے پھر ہم نے زفری خان صاحب سے متعلق بات کرنی ہے کچھ ماہرین موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ زفری خان کو اس طرح سے کھلایا نہیں جا رہا جس طرح کھلانا چاہیے تو بھائی باہر سے بیٹھ کر یہ بہت آسان لگتا ہے اور پھر ہماری نیت پہ بھی شک کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہنی کو کیمرہ بہت زیادہ ملتا تھا نا اسی طرح آج کل ببو رانا کو بہت زیادہ کیمرہ ملتا ہے یہ کوئی انوکھا لادلا والا حساب کتاب نہیں ہوتا جو سکور کر رہا ہوتا ہے جو کھیل رہا ہوتا ہے کیمرہ لا محالہ اس کے اوپر جاتا ہے یہ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی ایک بات پوچھنی ہے یہ روز ہوگا اب یہ یہ میل باکس آنو گیٹ اپ جا کر آگئی تھے پہلے باہتن دے ببو رانا وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہ تو ہو رہی ہے میں تمہیں گیٹ اپ میں کیا پروبلم ہیں ان بیچاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہو بیٹھے ہوئے کال جو بائیڈن یہ تھے بائی آج دنجھے منگن آیا ہوں تھا اچھا جو بائیڈن نہیں ہوتا جو بائیڈن جو بائیڈن یہ معلومات ہونی چاہیے یہ ضروری ہے روز جاری رہنی چاہیے یہ جاری رہنی چاہیے یہ یار ایک منٹ تھوڑ چپ کر جائے میں نے بھائیڈن بیکار سی بات ہے بیکار سی بات یہ تھی بیکار بات ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بیکار بات یہ ہو جو آپ نے کیا اس پہ ایک پوائنٹ کہ اس پہ بھی بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ یہ پنو کو بات نہیں کرنے دیتے کہ وہ بیٹ میں یہ آواز سیل کریں میں تھوڑا سا کلیر کر دوں یہ خود پنو کی خواہش ہوتی ہے یہ بات اب یہ بات ہم نہیں بتا سکتے سب کو ساری ہیں گلان داسکے سانو کیوں ویلیاں کرنا اگر یہ بات آپ نے کرنی تھی یہ بالکل ضروری نہیں ہے روز یہ میل باکس ضروری نہیں ہے جی اگر آپ نے یہ کہنے جی پنو کی خواہش دیکھیں حقیقت تو یہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیڈ آن ہو کسی کے ذات آپ کی پنجازمائی ہو چپ کر کے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کی کسی بات پر کیفی کو معاملہ کرے دیکھیں دو تین مہینے کی مشک سخن آپ کو اس لیول پہ لے آئی کہ اس دن آپ نے موسیقار گھرانے میں سارا ملہ لوٹ لیا تھا بتا ہے اس دن آپ کا شو تھا وہ بلکل شکریہ سارے کے سارے لگے گئے تھے ایک آپ اور ساکی خصوصاً آپ اس لیے یہ تصادم یہ اٹھ کھڑکا جاری رہنا چاہیے یہ سار یہ واقعی بہت بولتے ہیں کون بہت بال بہت 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 بولتے ہیں ببو رانہ بولتا تو ہے اور یہی بجاہ کے سکور کر رہا ہے آج کر آپ کیوں نہیں بولتے ہیں بیکار بولے سے بہتر باندار نہ بولے اس کے لیے کینچی اللہ نے بنائی ہے ایڈیٹر کے پاس involvement ہوتی ہوتی کٹ کے پھینک دو یہ کون سا內یو ہے کہنگا پالہ لیو ہے بناتا کہیں چیز ہوتی ہے آج سر سسٹم ہو رہے لکاٹ دے وی چھویں کہیں چیز ہے نا ایک ہی بات ہے نا محابرہ تن کہتے ہیں تم مسلوم آتی ہے کلی کو گال سادھی بھی کر رہا کرو محابرہ تن شیر تن نظمتن جو دل جائے اچھا ایک چیز میں انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں میرا خیال اکل اس کا تذکرہ کروں گا اچھا جی ریپ جانتے ہو نا ہم اپنا ایک چھوٹا سا میوزک چینل بھی لا رہے ہیں جس میں ہمارا بہت بڑا ریپر تمہارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے محابرہ سے یاد آیا کہ پہلا آئیٹم پتہ کیا ہوگا فرنگیاس بھی آپ کو پریزنٹ کرے گا ہم آپ کو ایسی پویٹری دیں گے جس میں نئے نئے محابرے اور ان محابروں کو سوشیو ایکنومک ایشیوز پر منطبق کیا جائے گا اور اس پر تمہارا پننو کا اور کیفی کا ریپ آیا بات آیا بات اچھا اور آخری آئیٹم ہے مٹکو کی افتاری افتاری پر اس نے مجھے کیوں انوائٹ نہیں کیا اکاشا کو تمہیں لالے کو ناگی کو پننو کو ہمارے ساتھ اٹھائی تھے ہمیں نہیں بلایا وہاں دا کیتا تو مڑ کے آپ ہی خوابے خوبے چل دے رہے ہیں مجھے بھی نہیں بلایا مجھے کہتا تو میری بھیڑے اس کے اوپر کل وہ جواب دینے لگا تھا تو میں نے سائن آف کر دیا تو میں آج تمہیں موقع دوں گا مختصرا میں بالکل شورٹ ٹرم تو آج میں یہ بھی بتا دوں خواتین حضرات کہ یہ اس وقت گٹ اپ میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر تک یہاں پہ فلم شولے کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے تو اس میں آج ایک چھوٹا سا نیا آئیٹم ہم پیش کریں گے اور وہ مٹکو ہی کرے گا اچھا جناب فس تینگ فس بلوپرز بلوپرز کے بارے میں بہت پہلے سے ماہرین نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آفتاب صاحب اس طرح آپ سب کو بتا دیں گے کہ یہ شوک اس طرح بنتا ہے ہاں جی دس بارہ سال ہو گئے ہیں اگر اب بھی نہیں بتانا تو اور کب بتانا ہے دیکھو جی میں اس دن بھی کیا ہاں سی ہیٹ ہون لگے تانو بلوپر چڑ گئے نہیں نہیں اس میں بخدا کوئی اپنی ذاتی تشہیر یا کوئی کریڈٹ لینے آپ میرا ہی کریڈٹ ہیں یار اس سے بڑا کریڈٹ اور کیا ہوگا چھوڑے ریٹنگ ویٹنگ کو ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے ویسے سر سیکرٹ ریسپی کبھی نہیں بتائی جاتی آپ بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں میں جن دنوں خبرناک کرتا تھا نا تو تھیٹر سے ایک صاحب آ جاتے تھے بڑے مشہور ایکٹر ہیں کمیڈین اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بیچارے تو وہاں بیٹھ جائے کرتے تھے شو کرتے تھے کہ میں فلان کو ملنے آیا ہوں میں فلان کو ملنے آیا ہوں میں انہوں نے پہلی کہہ دیتا تھا آپ یہاں بیٹھا کریں آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں ملنے آیا مجھے پتا ہے آپ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شو بنتا کیسے کیونکہ انہوں نے کہیں اور شو بنانا تھا تو میں نے انہیں خوب موقع دیا لیکن جو شو انہوں نے بنایا وہ بہت میزریبل تھا میرا خیال ہے وہ تین مہینے بھی نہیں نکال سکا تو یہ من جانے بلہ ہوتا ہے اس طرح چیزوں کو نقل کرنا اور مکھی پہ مکھی مارنا اور سمجھنا کی بہت آسان ہے تو یہ ہم نہیں کرتے ریسپی بتانے میں قطعا کوئی ارج نہیں اور اگین میر ابراہیم کو میں کوٹ کروں گا یہ ان کی خواہش تھی کہ آپ بلوپرز نہ دیا کریں اس طرح لوگوں کو پتا چل جائے گا میں نے کہا میر صاحب آپ فکر نہ کریں تب بھی نہیں بنے گا اپنی چیز لائیں گے تو ہوگا ہمارے ٹریک پر کوئی ہم سے آگے مشکل ہی نکلے گا ہو سکتا ہے نکل بھی جائے ایسی کیا بات ہے لیکن امکانات زیادہ نہیں ہیں لیکن سر جو کوپی کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی بات نہیں اچھی کوپی کریں شاعری میں بڑی بڑی اچھی کوپیز اریجنل سے بہتر تھی دیکھیں رمضان میں ہم امیشہ آخری سیگمنٹ دیتے ہیں کندے مکرر اب کندے مکرر حالانکہ ہوتا بہت مزیدار ہے ہلیریس جو بیسٹس آف دا بیسٹم دیتے ہیں لیکن لوگ ناک بھو چڑھاتے ہیں کہ جی نیا نہیں ہے یہ پرانا ہے تو اس دفعہ تھوڑا سا اس کو ہم نے تڑکا لگایا بلوپرز کا اور الحمدللہ کسی کوئی خیال ہی نہیں آیا کہ کندے مکرر پرانی چیز ہے اس لیے یہ تیر بہدف نسخہ تھا کامیاب رہا کوئی اس سے پرابلم نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ریسپی کی سمجھ آجر آجر بھلے سے آئے میں تو کہتا ہوں سٹوڈنٹس آئیں اور دیکھیں کہ یہ شو کیسے بنتا ہے یہ شو بہت ساری چیزیں مل ملا کے بنتا ہے تو اس لیے ریسپیاں لے کر جو پیر فقیر اور حکیم قبر میں اتر جاتے ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ نسخہ بانٹ کے جانا چاہیے یہ فیض ہے اسے تقسیم ہونا چاہیے یہ ایک بنیاد تھی اللہ تعالی نے اس کا ریوارڈ بہترین دیا کہ ہمارے کندے مکرر وہ بھی ایک اچھے سیگمنٹ کے طور پر چلا رمضان اس طفعہ سپر ڈوپر تھا ہمارا الحمدللہ پھر غلط فہمی جو کریئٹ ہوئی نا وہ یہ کہ دا انٹائر شو اس کرپٹڈ ایسا نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے بہت ساری چیزیں آپ پلے سے کرتے ہیں میں انہیں فائن ٹیون کر دیتا ہوں بہتر کر دیتا ہوں یا بعض اوقات آپ کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ہوتی ہے جو ایز ایز لگ جاتی ہے سر اس سے غلط فہمی کیا کریئٹ ہوئی غلط فہمی یہ کریئٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات میرے نشانے کی بڑی تعریف ہوتی ہے میری کسی بات کی بڑی تعریف ہو جاتی ہے مجھے بڑا ایک تارزان پوٹرے کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا سکرپٹ تھا میں حلفاں بتا رہا ہوں حالانکہ یہ ایکسپلینیشن بے سود ہے میری آڈینس میرے ویورز اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میں اگر یہ بتائے بغیر کہ میں حلفاں کہہ رہا ہوں تب بھی کہوں تو یقین کر لیں گے کبھی ایک فکرہ بھی میرے سکرپٹ کا ایسا نہیں ہوا جس میں میری تعریف ہو ہمیشہ میں نے سلف کرٹسزم کیا خود اتصابی کیا تعریف جب بھی ہوتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ کومیڈی اچھی آ جاتی ہے تو چل پڑتا ہے معاملہ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ سارے کا سارا سکرپٹ پیچھے سے تیار ہو کے آتا ہے ایسا نہیں ہے کومیڈی پیور کومیڈی اینڈ سیچویشنز یہ سکرپٹ ہوتا ہے اور سکرپٹ یہاں ہوتا ہے کبھی کاغذ پہ نہیں ہوتا یہاں پہ بھی میں نے میل باکس کے دو چار پوائنٹس لکے ہوئے ہیں کہ آگے کیا بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہے زفری خان زفری خان کے بارے میں جب لوگ یہ بیٹھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں استعمال نہیں کر رہے میں نے جو کل گفتگو کی تھی ان دوستوں کے لیے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے کل میں نے کہا تھا سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کریں پیشنس پیدا کریں پیشنس is virtue یہ بہت بڑا وصف ہے پیشنس تو بلکل ایسی ہے جیسے ایک بندہ ساری عمر اس نے بہت کمال کی کرکٹ کے لی اور وہ اس صدی کے بہترین کرکٹرز میں سے تھا اس نے ورلڈ کپ بھی جیتا اس نے بہت بڑا ہاسپیٹل بھی بنایا تو پھر آپ لوگوں کے حساب سے تو اسے وزیراعظم بھی بہت کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا کم از کم فیل حال نہیں ہوا ابھی مشک جاری ہے یہ دوسری بال گیم ہے وہ اور بال گیم تھی زفری خان بہت بڑا پرفارمر ہے اس میں کوئی شک نہیں کیئٹر کا سٹیج کا فلم کا یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے یہ تو بڑی انٹری کیسز ہیں اس میں اس میں تو بڑی بڑی باریکی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تو لوگ سمجھ نہیں سکتے اگر ببو رانہ سمجھ سکتا ہے تو ہو ایلس انہیں بندے بیٹھے رنگیلہ صاحب تھا کہو تو موضوع ہے رنگیلہ صاحب پانچ سو فلمیں کر چکے ہیں لیکن صرف کوڑا بنے نے پوری یہاں فلمائے جو بھی ہے بادل کا کریکٹر تھا اب آپ سمجھ گئے ہیں نا ایک ایک چیز کو آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں سر یہاں پہ میرا کٹ نہیں تھا یہاں پہ میں خانس دیا تھا اور میرا مائک جو ہے اس میں بلاسٹ آئے گا یہ چیزیں یہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کو اب آپ سمجھنے لگیں جی جی ایسے تو سی دبکے یہ نہیں مارے اس لیے تم جلدی سمجھ گئے نا شکر ہے تو سی دبکے بھی چھوٹے نہیں مارے اب سینئرز کو تو میں دبکے نہیں مار سکتا وہ تو میرے سے بھی سینئر ہیں یا مولا لیکن امان اللہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جتنے دبکے میرے امان اللہ نے سے وہ کہہ دیتا تھا میں اس طرح ہی ٹھیک ہو نا خود اتصابی جتنی اس میں تھی کسی میں نہیں سر تاٹے دبکے ہیں دا ایک بڑا فیدہ ہویا قسم آلی گال کا آر وی چوک اس رہی دا ہون تو جناب زفری خان کو پہلے رواں ہونا ہے ملکل سیکھ پہلے یہاں کے معاملات کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے اس کو سمجھنا اور زفری خان ایک پرفارمر ہے بہت بڑا وہ آپ کا پیرو مرشد ہو سکتا ہے ہمارا نہیں ہے یہاں پہ اسے شگردی ہی کرنی ہے اللہ نے چاہا تو وہ پھر سے چیمپئن بنے گا یہاں سے بڑے بڑے چیمپئنز نکلیں وہ بھی چیمپئن ہو جائے گا وہ ذرہ تگڑا چیمپئن ہوگا کیونکہ اس نے وہاں بھی انسینٹ بجا کے رکھی ہوئی ہے زفری خان کے نام پہ ٹکٹ بکتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اور تھیٹر میں وہ بلڈوزر ہے لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ یہاں دیکھیں ہمارے بیسٹ بلوپرز زفری خان نے دیئے کیونکہ اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ کام اس کے اندر زوکے آگئی ہے ٹھیک تھاک ہے مجھے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں جس دن بھی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہم فارما اس پہ بیٹھ جاتے ہیں یا جہاں بھی بیٹھیں ہم بیٹھ کر چیزوں کو وہ اصل میں سمجھنا خود چاہتا ہے کہ اس کی سائنس کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کچھ چیزیں سیجسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کا دماغ بھرا ہوا ہے بہت سارے آئیڈیاز کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم ایک لمبی اننگز کھیلیں گے اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے زفری خان بور ہو جائے اس کام سے کہ یار میں سمندر کا تراک ہوں مجھے کیا تم نے سویمنگ پول میں پہنک دیا اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے لیکن یہ آتی ہے بعض لوگ یہاں سے جا چکے ہیں وہ آئے تھے سیکھنے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں بایا آت کا کام ہے لیکن بور ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارا سکھانے کا انداز ٹھیک نہیں یا یہاں پہ کوئی اور مسائل ہونے تو بور ہو جاتے ہیں زفری خان بور ہونے والوں میں سے بظاہر لگتا نہیں ہے بلکل صحیح وہ اس معاملے میں ایک ریزیلینس والا آدمی ہے اور انشاءاللہ چونکہ ادھر اگر اس نے رائز انڈ شائن کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں نہ کرے اگر نہ ہو سکا کیونکہ ایوریتھنگ اس پاسیبل تو اس میں بھائیہ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سر مجھ سے ہر چیز میں تمہیں میں لینز میں دیکھ رہا ہوں آپ نے نہیں پتا تاڑی انگلی اگو انجا ہے یہ تھوڑی دیکھو چیدی انگلی یا یہ میں نہیں کہنے میرے لینز میں واقعی کامیڈی کی ہے لافٹر لیا ہے بےہدگی کی ہے میں صرف لینز میں دیکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں ہمیں کیا کیا رات ہے بھائی جان یہ آپ سن لیں آپ یہ نہیں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سن لیں آپ میں انہوں نے کہنا کیا تھا زفری خان اگر نہیں چلتے تو اس میں زفری خان کی خود بلتی ہوگی اللہ نہ کرے کہ زفری خان روہ ہونے میں ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں تو ہماری درس و تدریس کا اس میں کوئی لمبا چوڑا عمل دخل نہیں ہے کچھ اور خارجی عوامل ہوں گے لیکن ام ویری ہپفل انشاءاللہ کیونکہ میں تو صرف امکان دیکھتا ہوں جس کے اندر امکان ہے آپ کو کچھ کر رہی ہے ہماری ٹیم ہائی تھرڈ کلاس پرفارم کر رہی ہوتی ہے میں تب بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس میں امکان ہے اور سب سے بڑی کیس ٹیڈی ہے دوزار سترہ کی چیمپینس ٹرافی پاکستان انڈیا یعنی ایک تباہ ہال ٹیم ایک فضول سا معاملہ اور کس کے ساتھ ایک جائنٹ کے ساتھ آپ نے وہ جائنٹ آج تک ٹکور کر رہا ہے گرم اٹ دے نال گرم اٹ دے نال کہ اس کے ساتھ ہوئی کیا انہیں اس پہ افسوس نہیں تھا کہ ہم ہار گئے کس سے ہارے ہیں یہ بھی نہیں کہ پاکستان سے ہار گئے اتنا برا ہارے یعنی ڈبل سبھی جیسے ہماری پچھلے دنوں اللہ نے ہمیں ریٹنگ عطا کی ہے وہ ہمارے کچھ کمپیٹیٹرز سے تین گناہ زیادہ تھے یہ محض اتفاق ہے ہم بہت اچھا نہیں کھیلے شاید وہ اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکے جو بہت نیچے آئے ہم بہت اوپر ہماری لٹری نکل آئی کوئی ایسے عوامل ہوں گے اس میں بلکل اترانے کی ضرورت نہیں لیکن بھرک اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سر دھننے لگ جاتے گی یہ کیا ہے پائی جن یہ جو ریسنٹ ریٹنگز ہیں یہ تو حالیہ دور میں شاید انڈسٹری کی سب سے انڈیویجن سو گرہتی ہے الحمدللہ انڈسٹری کی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد نیوز چینلز نے پائٹ بیک کیا ہے لیکن جانرہ وہی ہے جو ہمارا ہے انفورٹینمنٹ is the future آپ کو جب بھی بات کرنی ہوگی آئندہ انفورٹینمنٹ کے پیرائے میں کریں صرف انفرمیشن نہیں چاہیے اس کے لیے تو صبح صبح آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ آپ کو خامخواہ کی مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے زفرکان میں ادھر آ رہا ہوں آ رہا ہوں ہاں بھئی جلدی سے ایکسپلینیشن دے دو آج میں سائن آف ہمارا ٹائم اس میں لے لیا بھائی جان آپ کوئی نہیں بولے گا بھائی مجھے بول لے گا میرا ٹائم اوہ یا رو اوہ 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 شکر سر اوہ ٹھیک ہے کرو باتیں کرو کرو بیٹے یہ جلدی سے دے دو ایکسپلینیشن سر یوٹیوب چینل کی فتا کرنی تھی منہ کا ٹیم خبردار کو بلائیں گے پلان یہ ہوا تھا کہ سب کو بلائیں گے بشمول پہلا نام آپ کا تھا تو اس دن کیا ہوا لوگ ڈاؤن لگ گیا سر تو یہ جو آئے تھے یہ کیا تھا سرنگاں دھانی آئے سرنگاں دھانی آئے اور یار میں نو گلت کرنا میرا عدی ہوتھے رکھے اور بھائی میں نو گلت کرنا جڑے سکے سکے بڑھائے بابا جی سے ہوترے وہ لطیفہ جو میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن ہے بہت خوبصور نیو یارٹ میں ایک سڑک ہے اور میں اس سڑک کو بھگت چکا ہوں جسے پار کرنا جان جوکھوں میں ڈالنا ہے اتنی ٹرافک چل رہی ہوتی اور اتنی تیز وہ لگتا ہے وہ سارے کے سارے فراریاں چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہیڈسن کے کنارے بلکل دریا کے کنارے یو این کی بیلڈنگ کے بلکل پیچھے اور پتہ نہیں آپ حالات کیا ہیں اس وقت ایسی تھے تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ میں ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوں میں حسرت بری نظروں سے دیکھ رہا ہوں وہ سائیڈ واؤک پہ چل رہے ہیں سٹوڈنٹس ینگسٹرز تو لطیفہ یہ تھا کہ ایک بندے سے پوچھتا ہے بات سنو اور تم اس طرف کیسے گئے وہ کہتا ہے میں جمعیہ ہی ادھر سا خواتین حضرات آج کے میل باکس کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر